آجا سکرین سب کو نظر آ رہی ہے کے نہیں ٹھیک ہے سیئے تو لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سبجک جو ہے تو ایسا مجیلیٹ مل گیا تو اس وجہ سے پھر ہمارے جو تین لیکچر تھے وہ رہ گئے اس منت کے تو میں یہ سمجھ جاتا کہ اگر ہم آگے جائے تو آگے تو لیکچر ہمارے کور ہو جائیں گے دو مہینے میں اور دو مہینے سمیسٹر دکریور باقی جو تین لیکچر ہے وہ تو رہ جائیں گے تو اس لیے میں نے کہا کہ توڑا سا آرینج کر دیں گے تو یہ تین کلاسز آرینج کلاسز ہے اور ہفتی کے دن جو لیا تھا وہ اسی ٹائم اپنی ٹائم پہ لیا تھا اسی طرح یہ تین کلاسز جب لیں گے اس کے بعد پھر ہمارا سیکوینس برابر ہو جائے گے اس منت کے سارے لیکچر کور ہو جائیں گے تو آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر دو ہے اور یہ کریکس کے بارے میں ہے تو تھوڑا سا بہت انٹرسٹنگ سبجکٹ ہے خوبصورت سبجکٹ ہے تو اس میں کوشش کیا کریں کہ سب کچھ سیکھ لے اچھا چلتے ہیں لیکچر کی طرف اب مجھے یہ بتا ہے سلائیڈ سب کو نظر آ رہی ہے جی سر اچھا اچھا جب کوئی بھی بیلڈنگ فیل ہو جاتا ہے تو اس سے ہم کون سے لیسن سیکھتے ہیں یا کون سے سبق ہمیں ملتے ہیں کہ یہ بیلڈنگ کیوں وہ فیل ہو گیا ہے کسو جسے فیل ہو گیا ہے یعنی اس کے کازے سکوڑ کونسے دے اور اس کے رمیڈی اس کے جی لے جی پیوڑا سر ڈیپی آواز آواز فلوڑا اچھا 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 تو ہم کون سے لیسنس ہم آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ایک بیلڈنگ فیل ہو جائے تو اس سے ہم کون سے لیسنس پریویس جو ہمارے ساتھ بیلڈنگ فیل ہوئے تو اس سے ہم نے کون سے لیسنس سیکھیں اور جو بیلڈنگ فیل ہو جاتا ہے تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے تو ڈیفیکٹس اینڈ ریمیڈیز ڈیفیکٹس کیا ہے نکائے اس کو کہتے ہیں اور ریمیڈیز کس کو کہتے ہیں ان کے علاج کو کہا جاتا ہے جو ڈیفیکٹس ظاہر ہو جائے ان کی ڈیفیننٹلی آپ اس کی علاج کریں گے تو اس کو ریمیڈیز کہا جاتا ہے تو بیلڈنگ میں جو ڈیفیکٹس آئے اس کی ریمیڈیز کس طرح کریں گے یہ اس کی اوپر ہے تو اس میں ہیں ان کنسٹرکشن ڈیفیکٹس are mainly categorized into 3 categories کنسٹرکشن کی جو ڈیفیکٹس ہے جو ڈیفیکٹس آئے وہ زیادہ تر تین طرح سے آتے پری کنسٹرکشن پری کنسٹرکشن مہینی پہلے پی کا لفظ جب بھی استعمال ہو جائے تو پری کا مطلب ہے پہلے ڈیورین کا مطلب ہے ڈیورین کنسٹرکشن کے دوران یعنی پری کنسٹرکشن سے پہلے جو نکائس آتے ہیں ڈیورین کنسٹرکشن کے دوران جو آتے ہیں پوسٹ کنسٹرکشن پھر آپ نے منشن کیا ہے پوسٹ کا مطلب ہے آفٹر آفٹر کنسٹرکشن ایک چیز جب بن جائے بلڈنگ بن جائے تو اس کے بعد اس میں کون کون سے نکائس آتے ہیں تو اس اس کارلڈ آفٹر کنسٹرکشن زیادہ تر جو ڈیفیکٹس آتے ہیں بلڈنگ میں وہ کون کون سے یا تو کریکس ہوں گے یا ڈیمپنس ہوگی کریکس کیا ہیں کہ بلڈنگ مختلف قسم کے سائٹ سے کریک ہوگا ڈیاغنل کریک آئیں گے شیئر کریک آئیں گے جو بلڈنگ ہے وہ ڈیسٹرب ہوا ہوگا یعنی اس کا پلس تر جو انا گر گیا ہوگا یا مثال کے طور پر اس میں نمی کی وجہ سے کنکریٹ خراب ہوا ہوگا یا اس میں وہ جو بلک بلک قسم کے نشانات ایمبلیم ظاہر ہو جاتے وہ ظاہر ہوں گے تو یہ دو کازز جو ہے یا دو ڈیفیکٹس جو ہے زیادہ تر آتے ہیں بلڈنگ میں تو کریکس سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ایکارڈنگ ٹو دس سلائٹ کریکس تو کریکس کون سے ہے کریکس کیا ہے اور کریکس کی کون سے ٹائپ سے یہ آج ڈسکس کرنے والے ہیں تو اس میں کہا رہا ہے کہ کریکس جو ہے بلڈنگ میں زیادہ تر آتے ہیں زیادہ تر واقع ہوتے ہیں اور یہ زب سے زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے تاکہ اس کو ہم سیکھ سکے کہ اس کی میشرز کون کون سے اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے اس کی پریونشن کیسے کریں گے تو سب سے پہلے ٹینسائل سٹرس آر پروڈیوز سب سے پہلے ٹینسائل سٹرس پروڈیوز ہوتا ہے کس کی وجہ سے پروڈیوز ہوتا ہے ڈیو تو ریسٹرین تو کانٹریکشن مومنٹ کانٹریکشن مومنٹ کیا ہوتا ہے اور ایکسپینڈنگ مومنٹ کیا ہوتا ہے آپ نے اکثر دیکھا گا جب گرمی ہوتی ہے تو گرمی میں مٹریل کیا ہوتا ہے ایکسپینڈ ہوتا ہے This is called expansion اور آپ نے پھر اس میں یہ بھی دیکھا گا کہ بلڈنگ میں ہم ایکسپینشن جوائنٹ بھی دیتا ہے دیکھا کہ یہ مٹریل بڑھے اس کو سپیس ملے تاکہ دوسری مٹیرل کو دوسرے بلڈنگ کو ڈسٹرب نہ کر دیا آپ اکسر دیکھو کہ بلڈنگ کے درمیہن میں ایک گیپ دیا ہوتا ہے اس گیپ میں کارک بڑھا ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے ایکسپنشن جائنٹ دیا جاتا ہے یا کنٹریکشن مومنٹ سردیو میں کیا ہوتا ہے یہ کنٹریک ہو جاتا ہے کنٹریکشن کا مطلب ہے سکڑ جانا یا شرنگ ہو جانا تو یہ گھر میں سردیو میں کیا ہوتا ہے مٹیل سکڑ جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا رسٹرین کرنا روکنا چھیک اس کے بعد اگر یہ ٹینسائل سٹریسز ایکسیڈ ہو جائے زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا پھر شیئر سٹرین یا ٹینسائل سٹرین کیا کرے گا مٹیل میں کریکس کرے گا اینڈیا جو ہے یہ سلائیڈ جو ہے چونکہ اس کی ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ زیادہ تر جو فضاء میں جو چینجنگ آتا ہے موسم جو چینج ہوتا ہے وہ زیادہ تر انڈیا میں چینج ہوتا ہے اور اس کی ٹیمپریچر بھی چینج جاتے اور ہمیڈیٹی میں بھی چینجنگ آ جائتی ہے ہنس اٹھ وڈ نیسیسری تو ایوائیڈ میٹیل سچ وچ ایکسپین آر کانٹریک کانسیڈری بلی دیو دی ترمل manufacturer wandering جو مو fury اور ترمل کی وجہ سے جو مٹیل ٹی کھنڈ ہوتے اور شررنک ہوتے ہے تو اس کو ایوائیڈ کرنا چاہیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کو استعمال میں نہیں لانا چاہییے آفٹر تی ٹی ٹی کیا ہو جائے گا کریکس ڈیول اپ ہو جائیں گے ٹیسٹھ اپزار پڑ ہو جائیں گے پھر آپ کے بھیلٹن کیا ہو جائے گا خراب ہوا لاسٹاٹ ہو جائے گا تو یہ ایک impatient بات اس لیکی اس کی بات کیا کیا ہے and design of the structure is so that to minimize restraint to contraction or expansion of the material design ایسے کر دے کہ اس میں آپ minimize کر دے کم کر دے یا روکے کس چیز کو contraction اور expansion کو یہ important ہے اب crack types کون کون سے ہمارے ساتھ دو طرق cracks آتے ہیں ایک کو ہم structural cracks کہتے ہیں دوسرے کو ہم non structural cracks کہتے ہیں اب structural cracks building میں کس طرح آتے ہیں اور non structural cracks building میں کس طرح آتے ہیں structural cracks جو ہوتے ہیں وہ structure کو disturb کر دیتا ہے اور اس کو جو ہے نا control کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے structure بھی تباہ ہو جاتا ہے اور non structural cracks کیا ہوتے ہیں پلستر پھوٹ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے یا مثال کے طور پر صرف صرف خراب ہو جاتی ہے this is called non structural cracks اب structural cracks توڑا سا discuss کرتے ہیں these occur due to incorrect design یا faulty construction اور لوڈنگ یا faulty construction کا دیا اور لوڈنگ آپ نے ایک structure کو ڈیزائن کے 50 کے لئے اور اس کی اوپر 60 یا 70 کے آ رہے ہیں تو یہ کیا ہو ہے this is enough تو یہ کیا ہو جائے گا یہ structure تباہ ہو جائے گا اور لوڈ ہو جائے گا خراب ہو جائے گا یہ structure fail ہو جائے گا اس میں structural cracks develop ہو جائیں گے اور non structural cracks کیا تھے these are mostly due to internally induced stresses in building material building material میں جو internally stresses induced پیدا ہو جائے ان کی وجہ سے جو cracks آتے ہیں this is called non structural cracks پر یہ ایک بات میں clear کرتا ہوں کہ structural cracks جو ہوتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں as compared to non structural cracks کے next forward ہوتے ہیں slide کی طرح classification of cracks اب based on width کی رہاز سے اس کو classify کیا گیا ہے کہ اگر اس کی width اتنی ہو تو اس کو یہ نام دیں گے اگر اس کی width اتنی ہو تو اس کو یہ نام دیں گے تو type اگر thin crack ہو تو اس کی جو width ہوگی وہ less than one millimeter ہوگی اور اگر medium ہوگی تو one to two millimeter ہوگی اور اگر white greater than two millimeter ہوگی تو پھر اس crack کو ہم کیا کہیں گے white crack کہیں گے یعنی چھوڑا زیادہ چھوڑا crack اس کو کہیں گے اس کے بعد common sight of crack کون کون سے vertical طرح سٹریٹ سٹریٹ آتا ہے اس کو uniform لی آتا ہے اور horizontal کی آتا ہے ڈھوٹیٹ دانٹکی طرح ہوتا ہے اور through out ہوتا ہے اور diagonal جو ہوتا ہے سٹپ ہوتا ہے سٹپ وائی سٹپ جس طرح سیڈی کی سٹپ ہوتا ہے اور map pattern random map pattern بھی بناتا ہے بعض وقت randomly اچھا ہوں نیکسٹ جو ہے narrow it narrow it one end and gradually widening it the other end چونکہ یہ diagonal ہوتا ہے تو ایک سائٹ پہ narrow ہوگا دوسرے سائٹ پہ wide ہوگا اچھا نیکسٹ آتے ہیں principal causes of cracks principal causes of cracks کون کون سے تو main causes of occurrence of cracks in building area in building are is follows تقریباً یہ ہے ڈرائنگ شرنکیج ہوتا ہے thermal moment ہوتا ہے elastic deformation ہوتا ہے creep ہوتا ہے chemical reaction ہوتا ہے foundation moment and settlement of soil ہوتا ہے اور growth of vegetation ہوتا ہے اس میں ایک ایک چیز اب discuss کرتے ہیں کہ ڈرائنگ شرنکیج کریک کس طرح ہوتا ہے thermal کس طرح ہوتا ہے یہ ایک discuss کرتے بھی سب سے پہلے ڈرائنگ شرنکیج اب ڈرائنگ شرنکیج کس طرح ہوتا ہے ڈرائنگ شرنکیج is defined is the contracting of hardened concrete mixture due to capillary water this ڈرائنگ شرنکیج is defined is the contracting of hardened concrete ڈرائنگ شرنکیج جو آتا ہے وہ concrete hard concrete جو ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے contract ہو جاتا ہے shrink ہو جاتا ہے due to capillary water capillary water کی وجہ سے this causes this cause causes in increase in tensile stress which may lead to crack in warping تو اس کی وجہ سے tensile stress increase ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے crack ڈرائنگ شرنکیج پیدا ہو جاتا ہے اور warping پیدا ہو جاتی ہے اب factor causes drying shrinkage کون کون سے cement and water cement ratio ہے ٹھیک ہے maximum size اگر آپ استعمال کر دے aggregate کی یا grading and quality of aggregates اگر آپ کے ساتھ ٹیک نہ ہو presence of excessio fine and aggregates اگر آپ کے ساتھ ہو chemical composition of cement اگر آپ کے ساتھ نہ ہو temperature of fresh concrete and relative humidity of surroundings ہو تو اس کی وجہ سے یہ drying shrinkage cracks آئیں گے یہ تو سب دیکھ لیں اس طرح آتے ہیں یہ concrete کا surface ہے یہ narrow crack جو hair cracks آئے ہیں these are called drying shrinkage cracks اب یہ آپ دیکھ لیں یہ restrained drying shrinkage crack ہے اس کو روکا ہوا ہے اور یہ اس کو روکا ہوا نہیں ہے تو اس کو unrestrained drying shrinkage cracks آپ کہیں گے یہ column 1 میں ہے یہ column 2 میں ہے like اس طرح اب ہے thermal moment all materials more or less expand in heating and contract on cooling کوئی بھی material ہو تو اس کی خاصیات ہوتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے وہ بڑھتا ہے اور سرگیوں کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے contract ہوتا ہے shrink ہوتا ہے اب یہ کیا کیا رہا ہے the thermal moment depends on the number of factors thermal moment صرف گرمی کی وجہ سے نہیں بلکہ اور چیزوں کی اوپر بھی effect کر اور چیزی بھی factor بھی ہے جو اس سے disturb جس سے یہ thermal moment disturb ہو سکتا ہے جیسے کون کون سے چیز ہے such as temperature variation temperature میں changing آ جائے dimension یہ بھی ہے coefficient of thermal expansion یہ بھی ہے and some other physical properties of material اور کچھ اور physical properties بھی ہے material کی it is mainly the external walls especially thin walls exposed to direct solar radiation اور یہ کہہ رہا ہے کہ is mainly the external walls جو ہے especially thin جب پتلا ہوتا ہے exposed to direct solar radiation جب solar radiation جب شواہو تک یہ exposed ہو بے نکاب ہو اور اس ڈاریک اس کی اوپر پڑھ رہے ہو تو اس سے بھی یہ چیز ڈسٹر بھول سکتے ہیں اور it can be avoided by introducing expansion joint اور اس کو آپ avoid کر سکتے اس اس ان cricks کو آپ ختم کر سکتے اگر آپ expansion joint the man میں دے دیوال میں اور control joint دے دے یا slip joint دے دے تو اس سے یہ چیز کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا یہ like یہ یہ آپ دیکھ لیں یہ jointing دیا ہے تو اس وجہ سے یہ expansion اور یہ اس کو particle اس میں parts میں divide کیا گیا ہے تو parts میں divide کرنے سے یہ جو joint دینے سے کیا ہو جائے گا یہ cricks کی پر آپ قابو پائیں گے نیکسٹ آپ کے ساتھ elastic deformation کس طرح آتا ہے ٹھیک ہے اچھا میری آواز سب کو آ رہی ہے یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نو سال لو اچھا ٹھیک ہے ایلاسٹک deformation جو ہے آپ کیا کہا رہا ہے کہ the temporary change in length عارضی طور پر جو change ہو جاتی ہے length میں volume میں یا shape produced in elastic substances by a stress stress کی وجہ سے جو volume میں یا shape میں یا length میں جو changing آجائی this is called elastic سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤ what is mean by elastic elastic material کا best example یہ ہے کہ اگر rubber ہے اس کو آپ کینچ لے تو کینچنے کے بعد وہ جس وہ rubber دوبار اپنی position اختیار کر لیتا ہے ہٹ لوڈ ہٹنے کے بعد تو کیا کہلاتا ہے وہ elastic کہلاتا ہے تو elastic چیز وہ ہے جب کوئی بھی چیز جب کسی بھی material کو آپ کینچے کینچنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے position پہ آج ہے تو اس material کو elastic material کہیں گے next ہے structural components جو ہے like beam کالم یہ چیزیں ہیں انڈر گو ٹھیک ہے نیچے چلا جاتے ہیں elastic deformation ڈیو ٹو کس لوڈ کی وجہ سے dead load یا live load کی وجہ سے dead load یا live load کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے نیچے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اب نیکس کہہ رہے ہیں when the walls are unevenly loaded with wide variation in stress in different parts excess of shear stress is developed which causes cracking end walls جب آپ کسی بھی دیوار کو unevenly کیا کر دے اس کی اوپر load apply کر دے کبھی زیادہ کبھی کم تو اس سے کیا ہو جائے گا shear stress produce ہو جائیں گے walls میں تو shear stress produce ہونے سے کیا ہو جائے گا cracks develop ہو جائیں گے walls آچھا نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے creep creep کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے بس صرف کیا ہے permanent deformation کو کہتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہیں اچھا یہ ایک لڑکوں کو مسئلہ ہے میرے خیال میں کوئی issue ہے تو یہ connect نہیں ہو رہے کی کیا مسئلہ ہے ایک منٹ let me check تو ٹھیک ہے بھائی آپ internet پہ تھوڑا سا آپ اس طرح تو نہیں کر سکتے control پہ پائے لیکن بہرحال آپ گزار کر لیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے آج تو مسئلہ ہے internet کا تو کل سے انشاءاللہ پھر زونگ والا کام سی کرے گا بہرحال توجہ دے دے اچھا نیکسٹ ہے ہمارے ساتھ آگے کیا ہے کہ creep is the tendency آچھا creep کی definition زیادہ تر interview میں بھی پوچھے جاتا ہے پھر زیادہ تر لوگ اس کو غلط کر دیتے definition کو تو تھوڑا سا یہ چیز سیکھ لے creep جو ہے ایک permanent deformation کو کہتے ہیں لیکن کس طرح آتا ہے یہ slowly load سے آتا ہے gradually جب کوئی بھی load آپ slowly apply کرتے تو اسے material کیا ہو جاتا ہے تھوڑا سا اس میں changing آ جاتا ہے اب یہ یعنی ہے کہ بعض اگر لوگ کہتے ہیں یہ definition بھی غلط سنا دیتا ہے کہ بھئی اس میں changing میں lint میں changing آ جاتا ہے بڑھ جاتا ہے تو changing کا مطلب یہ ہے کہ اس میں contraction بھی آ سکتا ہے اور اس میں lint میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ دونوں دونوں cases میں ہو سکتے ہیں تو اب یہ در definition پروپر لکھا ہے کہ creep is the tendency ایک روجان ہے of a solid material solid material کی to move slowly to move slowly آہستہ آہستہ کی سے کیا ہوتا ہے slowly change ہوتا ہے اور deform permanently مستقل طور پر دیکھو مستقل کرافز اس نے استعمال کیا temporary کرافز استعمال نہیں کیا under the influence of mechanical stress mechanical stress کی وجہ سے جب کوئی بھی material آہستہ آہستہ سے اس میں permanent deformation آ جائے so this is called creep یہ اکثر آپ نے دیکھا اگر ریل کی پٹلیوں میں creep آتا ہے creep کس واجہ جاتا ہے اس کی اوپر مسلسل load لگتا ہے بار بار load لگاڑی آتی ہے مسلسل load لگتا ہے تو اس مسلسل load کی وجہ سے وہ material کیا ہو جاتا ہے material کی جو اندرونی stresses ہوتی ہیں اندرونی طاقت ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا start ہو جاتا ہے جس سے material میں اضافہ ہونا start ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی definition ہے it can occur as a result of long term exposure یہ long term تک ہوتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا to high levels of stress اور اس میں stresses بھی کافی ہائی تک ہوتی ہے that are still below in the yielding strength of the material آپ factor affecting کون کون سے ہیں influence آپ aggregate بھی ہوتا ہے relative immunity بھی ہوتی ہے size آپ member بھی ہوتا ہے اور applied stresses بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے آچھا next ہمارے ساتھ کیا چیز ہے next ہمارے ساتھ کیا چیز ہے next ہمارے ساتھ effect of creep creep کی کون سے effect ہوں گے creep کی effect یہ ہو گیا کہ increasing the deflection in large span beams but this span کے beam جو ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہو جائے گا deflection آ جائے گا buckling of cylindrance column جو لمبے column ہوتے ہیں جس میں buckling آتا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہونے چاہیے کہ long column اور short column کیا ہوتا ہے short column direct stress کی وجہ سے فیل ہوتا ہے اور long column direct shear کی وجہ سے فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ buckling اس میں آتا ہے چاہیے گا تو buckling cylindrance column اس میں آ جاتا ہے یا buckling of clitting clitting mean کیا ہے ایک دیوار آپ نے construct کر دیا اب اس دیوار کو یا bathroom کی دیوار ہے تو اس کو کیوں پر آپ glazing کرتے ہیں tile لگاتے وہ جو extra material آپ نے لگا دیا this is called clinic in the tile building tile building آپ نے اکثر دیکھو گا اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے اور اس کی اوپر کیا کیا جاتا ہے مزید tiles یا کوئی اور اس طرح کے ornamental کام کیا جاتا ہے so this is called کیا ہے یہ آپ کے ساتھ clitting ہے اب یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ buckling of cylindrance column due to creep کی وجہ سے جو fail ہوا ہے ٹھیک ہے یہ crick صاحب دیکھ لے جو ڈیبلہ ہوئے اب ہے chemical reaction کیا ہے تو chemical reaction کی طرف جاتا ہے certain chemicals باس chemical اس طرح ہے reaction and building material result in appreciable increase in volume of material تو کچھ chemical اس ایسے ہے کہ اس کو اگر آپ استعمال کر دے تو building کی جو material ہوں گے اس کی volume میں اضافہ کرے گا اب the materials taking part in reaction also وہ material کیا کرے گا reaction میں جب بھی reaction ہوگی ہوگی آپ cement استعمال کریں گے cement میں کیا ہوگا reaction ہوگا تو اس reaction سے کیا ہو جائے گا وہ material کچھ material جو اس کے ساتھ کیا ہو flexible نہ ہو یا اس کے ساتھ comfortable نہ ہو تو material خلاف side پہ reaction کرے گا اور جس سے کیا ہو جائے گا become weak and loose strength آپ کو دے گی وہ material اور common instance کیا ہے instance کا مدد ہے کیا ہے instance کا مدد ہے مثال کے طور پر common instance of chemicals کون کونسی ہے reaction آل sulfate attack on cement product کیوں پر ہو سکتا ہے carbonation کس کیوں پر سب ہو سکتا ہے reinforcement کیوں پر ہو سکتا ہے یا brick کیوں پر ہو سکتا ہے اور alkali کا کیا کس کیوں پر ہو سکتا ہے aggregate reaction ہو سکتا ہے یہ چیزیں آپ کو بتا ہونے چاہیے sulfate cement cuber carbonate کس کیوں پر breaks are steel کیوں پر اور alkali aggregate reaction یہ آپ دیکھ لیں یہ اب دیکھ سکتے ہیں دیکھو سمندر کے پانے میں کیا ہوتی ہے alkali اتنے مقیات ہوتی ہے جسی یہ کیا ہو جاتا ہے یہ concrete disturb ہو جاتا ہے steel کو بھی کیا ہو جاتا ہے زنگ لگ جاتا ہے چیزیں کاربونیٹ کی وجہ سے اب foundation moment and settlement of soil بعض وقت foundation کیا ہو جاتا ہے moment کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے settlement ہو جاتی ہے کس کی? soil کی soil جب settle ہو جاتا ہے differential settlement کافی خطر نہ settlement کی بھی دو types ہے ایک uniform ہوتا ہے اور ایک differential ہوتا ہے یہاں پہ نہیں ہے میں توڑ سے آپ کو بتا ہوں یونی فارم میں جب زمین بیٹھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے structure کو زیادہ نقصان نہیں پہنچتا ہے کیونکہ building کا تمام حصہ جو ہے ایک ساتھ اسی ایک direction میں بیٹھ جاتا ہے like اس طرح دوسرا جو ہے differential اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہ جو سخت ہوتا ہے بعض foundation بعض foundation کا کچھ حصہ بعض سخت ہوتا ہے بعض نرم ہوتا ہے جو نرم ہوتا ہے وہ زیادہ بیٹھ جاتا ہے جو سخت ہوتا ہے کم بیٹھ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو زیادہ بیٹھا ہوتا ہے اور جو کم بیٹھا ہوتا ہے تو ان کے درمیان کیا آ جاتا ہے difference آ جاتا ہے ریڈیسٹی difference کی وجہ سے cracks develop ہو جاتے ہیں اور یہ cracks کافی خطرناک ہوتے ہیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ foundation moment and settlement of side اب share cracks and buildings occur when there is a large differential settlement اب یہ کہہ رہے ہیں دیکھو اس نے صرف difference of foundation due to following causes کرتے ہیں اب unequal bearing pressure under the different parts of the structure جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ different parts of the structure کے اوپر unequal bearing pressure لگ رہا ہو تو یہ بھی خطرناک ہے next bearing bearing pressure begin sorry bearing pressure being in axis is a bearing strength of the soil یہ بھی خطرناک ہے زیادہ ہو ایک load آ رہا ہے structure کی اوپر اور اس زمین کی جو bearing capacity ہے قوت مزہمت ہے وہ کم ہے تو اسی بھی structure fail ہو سکتا ہے low factor of safety آپ نے رکھی ہے ایک structure ہے اس میں آپ نے factor of safety پچاس تک load resist کر سکتا ہے آپ نے انچاسی رکھا ہے اور اوپر سے bone آ گیا تو یہ کیا ہے low factor of safety آپ نے رکھی ہے تو low factor of safety of the in the design of foundation man اسê niہ اسے حقی ہیں کام سکتا ہے تو اس میں آپ ہے فیکٹرہ of safety کر رکھتے ہیں 1.2,1.60 1.2 engagements which is faktiskt 12.2 quýs کے لئے ڈیڈ لوڈ کے لئے hm ir Phase 1�� لپرس کیلئے ڈیڈ لوڈ کے لئے اور 1.6 کس کے لئے ڈیڈ لوڈ کے لئے ڈیڈ لوڈ کے لئے�나 ہے تو اس کو فیکٹر ہیں آyzے کا آپ کے لئے فیکٹر آریف کیاد کا جا توہا زیادہ 2 johnson carvel Local Variations chanvel in the nature above ان کوڈ ناٹ بی ٹیکن ڈیزائن اٹھ دی کنسٹرکشن تو یہ لوکل ویریشن جو چینجنگ آتا ہے سائل میں تو وہ آپ نے اگر ڈیزائننگ میں انکلوڈ نہ کیا ہو تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا سٹرکچر خراب ہو سکتا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں سٹرکچر خراب ہوئی ہے تو اس کی پریویس کیسٹڈی کی کہی ہے تو یہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد گروت آف ویجیٹیشن بعض اوقات بیلڈنگ کو گروت آف ویجیٹیشن بھی خراب کر دیتا ہے دیکھو کیسے ایسی جس طرح اگر آپ کو ایک بیلڈنگ آپ بنا رہے ہیں اور اس کے اردگر کیا ہے آپ کے ساتھ درخت ہے ٹھیک ہے ٹال ٹال درخت ہے اور اس سے آپ کیا کرے کہ یہ تو گرین ریمی اضافہ کر رہے ہیں اس کو میں نے کٹنا ہی نہیں ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے وہ اس کے جڑے جو ہے وہ بنیادوں کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ بنیاد کو کیا کر دیتا ہے کمزور کر دیتا ہے جب فونڈیشن کمزور ہو گیا کسی بھی سٹرکچر کا تو اسٹرکچر خود بخود گر جائے گا تو گروت آف ویجیٹیشن آپ ایسے کبھی بھی نہ کیا کریں کہ اتنا نزدیک آپ کسی بھی درخت کو آپ کیا کر دیں اس کی گروتنگ سٹارٹ کر دیں اور اس کو لگائے کہ یہ فودہ جو ہے خوبصورت ہو جائے گا اور یہ درخت ادھر ٹھیک ہے دیوار کے ساتھ ٹھیک ہے اور اکثر ادھر لگاتے ہیں یہ کامان غلطی کر دیں گرو میں آپ نے اکثر دیکھو کہ دیواروں کے ساتھ بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے وہ دیوار میں کچھ ٹائم کے بعد کریکس دیولپ ہو جائے پھر آپ اس طرح ایسے گور گور کے دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے آگئے ہیں یہ کریکس تو ان کریکوں کا سب سے بین مجھے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جڑے اندر چلے جاتے ہیں زمین کے اندر جو فونٹیشن کی نیچے سے بھی پار ہو جاتے ہیں وہ بنیاد جو ہوتا ہے وہ نیچے سے کمزور پڑ جاتے ہیں اور اوپر سے تو وال ہوتا ہے یا لوڈ ہوتا ہے تو وہ بھی خراب ہو جاتا ہے وہ سارا سٹرکچر ڈیمیج ہو جاتا ہے تو کبھی بھی گروتنگ کس چیز کی کرنے ہو کوئی بھی آپ نے پلانٹس لگانی ہو ٹھیک ہے تو اس کو ایک سوٹیبل جگہ ملنی چاہیے اگر سوٹیبل جگہ آویلیبل نہیں ہے تو کبھی بھی آپ اس طرح ناکیا کریں تو روٹس آفٹری جنرلی سپریڈ ہریزنٹلی آن آل سائیڈ آف دی ایکسٹنٹ آف ہائٹ آف دی ٹری ایباؤ دی گراؤنڈ اند ون ٹریز آر لکیٹڈ اندہ ویسینٹی آف وال دیس شوڑ بھی بیوٹ ویت سسپنشن تو اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ جب بھی آف ٹری اگر لگا ہے تو ٹری اگر بالکل نزدیک ہی ہو کسی بھی سٹرکچر کے تو سٹرکچر کے بنیاد کو یہ خراب کر سکتے تو یہ کبھی بھی نہ کیا کریں اور دیکن کاس کریکس یہ کریکس کو بنا سکتے یا کریکس اس سے ڈیولپ ہو سکتے کس چیز میں انوال میں کسی بھی سٹرکچر میں ہر ایک سٹرکچر میں ڈیو ٹو ایکسپنسیو ایکشن آف روٹس اور گروتنگ انڈر دی فانڈیشن پھر اس میں نیچے گروتنگ ہو جاتی ہے انڈر دی فانڈیشن تو یہ کیا ہو جاتا ہے یہ فانڈیشن ہی خراب ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ سٹرکچر آپ دیکھ لیں دیکھو یہ وہی پلانٹ ہے اور یہ دیکھو اس کے اندر یہ ہے تو اس نے یہ پیکچر لیا ہے میری آواز سب کو آ رہی ہے کوئی مسئلہ تو نہیں آواز میں نو سر سر صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہمارے ساتھ کیا ہے جرنل میزر فار ایوارڈنس آف کریک ڈیو ٹو ایجیٹیشن جرنل میزر کون کونس ہے جیسے ہم جینا ڈیو ٹو ایجیٹیشن کے جیسے جو کریکس آیا ہے اس کو ہم کیسے ایوائیڈ کر سکتے ختم کر سکتے تو کہہ رہا ہے دو نٹ لیٹریز گرو ٹو کلوز آبیر ٹو بیلڈنگ تو یہ بتا دیا کہ بیلڈنگ کے نزدیک کبھی بھی آپ نے ٹریز کو گرو نہیں کرنا ہے کمپاؤنڈز وال ایکسٹرہ پہلے لگا ہے اور اف اینی سیپلنگز آبیر ٹریز ٹھیک ہے سیپلنگ کس کو کہتا ہے پودی کو کہا جاتا ہے سیپلنگز آبیر ٹریز سٹارٹ گرونگ اس فیشرز آف والز ایکسٹرہ کوئی بھی جو ہے نا کوئی بھی درخت اگر اس کے نزدیک سٹرکچر کے نزدیک گروتنگ سٹارٹ کر دے تو اس کو اسی ٹائم اسی سے ایکسکیویٹ کرنے چاہیے اور ختم کرنے چاہیے ریمو ختم کرنے چاہیے سب سے پہلی اپرچنٹی آپ کی ہے کہ اس کو ختم کرنے چاہیے موقع اس کو نہیں دیانا چاہیے اگر کوئی ایسے بڑے بڑے درخت ہے جو کلوز ہے بلڈنگ کے ساتھ تو پھر کیا کرنے چاہیے اندیز آر ناٹ کازنگ اگر کوئی وہ مسئلہ بھی نہیں بنا رہا ہے تو پھر کیا کرنے چاہیے اس فار اس پاسیبل اس سونے پاسیبل دو ناڈیسٹرپ اگر کوئی ایسے کلے ہے جس سے یہ جڑے پاس نہیں ہو رہے اور وہ بلڈنگ بھی ڈسٹرپ نہیں ہو رہے اور فونڈیسٹرپ ہیپینیس میں صحیح ہے کوئی مشکلات اس کو نہیں آ رہے تو اس کو چھوڑنا چاہیے اگر کوئی ایسے کلے ہے اگر کوئی ایسے کلے ہے ارادہ آپ نہیں کیا ہے کہ نیو کنسٹرکشن میں کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں تو ویجیٹیشن انکلوڈنگ اور اس میں سے جتنی بھی درخت ہے اس کی اوپر اس طرح نہیں کہ آپ نے کار دیا چھوڑنا ڈائل دیا بس جی خاتم نہیں اس کو جڑوں سے کارنا چاہیے کنسٹرکشن ٹھیک ہے اور کبھی بھی کمنس نہیں کرنے شروع نہیں کرنا چاہیے کنسٹرکشن ایکٹیوٹی کوئی بھی کام ان دیٹ سائل اس سی سائل میں انٹل جب تک جب وہ گزر نہ گیا ہو ایکسپینشن ان سٹیبلیزیشن جب تک وہ سائل جو انسٹیبل نہ کیا گیا ہو اپٹر ایبزارفنگ مواشر اور اس نے نمی جذب نہ کیا ہو ان لاسٹ ان اٹ لیسٹ ون رینی سیزن اور اس کی اوپر ایک رینی سیزن گزر نہ گیا ہو برسات گزر نہ گیا ایک سال جب بھی آپ فانڈیشن کریں گے ایک سال دو سال کے لیے چھوڑیں گے تاکہ اس کی جتنی بھی سیٹلیمنٹ ہو وہ صحیح طریقے سے کیا ہو جائے بیٹ جائے اس میں کوئی کریگس ڈیولپ ہو تو ڈیولپ ہو آپ نے اکثر ادھر اس طرح ہوگا دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر جو کانسٹرکشن کیا جاتا ہے جیسی ہی جگہ لے لیتے ہیں جگہ پرچیس کر لیتے ہیں تو اس جگہ میں ایک فانڈیشن بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں پھر اس فانڈیشن کی اوپر پھر جلی بھی ڈال دیتے ہیں ملٹنگ بنا دیتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد ایک سال دو سال کے بعد اس میں کریگس ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور جب بھی 50% پر ویلیو کیوں کم ہو گئی 50% پر ویلیو کم ہو گئی کریگس کی وجہ سے کیونکہ وہ مکان کوئی خریدے گا نہیں وہ ٹینشن میں رہے گا یہ گرے گا کب گرے گا تو یہ کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے جب بھی آپ نے کوئی نی جگہ لیے ہے تو اس میں ایکسکیویشن کر دے اسی ایکسکیویشن کو ایک یا دو سال کے لیے چھوڑ دے تاکہ اس کی اوپر رینی سیزن گزر جائے تاکہ ایوری تنگ اس کی کلیر ہو جائے بنیاد صحیح طریقی سے بیٹھ جائے کوئی کریگس ڈیولپ ہو ہو نہیں ہو تو وہ بھی ہو جائے اور پھر اس کے بعد جب ایک دو سال گزر جائے اس کے بعد اس کی پر کٹ سیکشن شروع کر دے یہ آپ کی لیے سوٹیبل ہوگا نیکسٹ آپ کے ساتھ کیا ہے جرنل میجر فار پروٹیکشن آف کریکس جرنل میجر اس کی کون کون سے جسے آپ کریکس کو کیا کر سکتے ہیں پروٹیکٹ کر سکتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے زیادہ تر لڑکی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی کریکس کو کس طرح آپ کیا کرے کریکس کو ہم کس طرح وہ کر دے کنٹرول کر دے اس کو کس طرح پریونٹ کر دے تو یہ کیا رہا ہے کہ دے میجر فار پریونشن آف کریکس کریک کو کس طرح آپ کی رکتام کریں گے کریک کی کس طرح رکتام کریں گے آف کریکس کود بی بروڈلی گروپ انڈر دی فالوینگ مین سب ایڈز اب یہ نیچے سب ایڈز دیئے گئے جس طرح اے ہے سیلیکشن آف میٹیرل اچھی میٹیرل کا انتخاب کر لے تو کریکس نہیں آئیں گے اب کیا رہا ہے گوڈ کوالیٹی آف اگر آپ استعمال کریں گے یہ کم کرے گا یہ کریکس کریکس کو انڈی بیلڈنگ بیلڈنگ میں اب نمبر دو جو ہے سپیسیفیکیشن فار موڈر انڈ کانکریٹ جو سپیسیفیکیشن دی گئی ہے موڈر اور کانکریٹ کے لئے وہ اپنے لاغو کرنے ہیں اس میں کوئی چینجنگ نہیں کرنے ہیں اپنی منمانی نہیں کرنے کے نہیں ایک دو ایک دو رشو کی بجائے میں کیا استعمال کرنا چاہتے ہیں ایک دو چار کی بجائے ایک تین چیز استعمال کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بیلڈنگ کڑا ہوتا ہے تو بیلڈنگ تو کڑا ہوتا ہے لیکن اس کی اتنی کوالیٹی نہیں ہوتی ہے اب یہ کہہ رہے دریشو آف دی موڈر انڈ کانکریٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دی پریسکرائب ڈیزائنگ جو دیا گیا ہے اسی کی مطابق ہم نے چلنا ہے تیر شوڈ بی ٹیکن تیر شوڈ بی فری فرام کسے سیٹ سسپنڈن ایمپیروٹی سے ہونی چاہیے اس میں کوئی سیٹ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اور اس میں کوئی ایسی وارٹ کانٹن نہیں ہونی چاہیے جس کی پی ایچ ویلیو چینج ہو رہا ہو جس میں کوئی کیمیکلز ہو یا الکلیز ہو یا تیزابیت ہو کوئی اور چیز ہو صاف سو طرح پوٹیبل وارٹ آپ انہیں استعمال کرنی چاہیے ڈرنکنگ وارٹر نیکس ڈرائنگ اینڈ ڈیزائن ڈرائنگ اینڈ ڈیزائن بہتر ہونی چاہیے نیکس بات جو ہے نیکس بات کیا ہے ڈرائنگ اینڈ ڈیزائن ڈرائنگ اینڈ ڈیزائن اس کی اچھی ہونی چاہیے اس طرح نہ ہو کہ بس آپ کو جو بھی مزہ کر دے بس اس جگہ پر کانسٹرکشن کر دے نہیں یہ نہیں ہونی چاہیے یہ تو آپ نے کر دیا لیکن فیوچر میں کیا ہو جائے گا یہ ڈیزمنٹل ہو جائے گا اس کی کوئی قیمت نہیں ہو جائے گی پھر درمین میں آپ کبھی کسی جگہ سے سراخ کریں گے ادھر کڑکی بناو ادھر دروازہ بناو نہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ایکسپورٹ سے معلومات کرنی چاہیے ایکسپورٹ کے اکارڈنگ اس کے رائے کے مطابق چلنی چاہیے وائل دوئنگ دی کانسٹرکشن ورک کیر شوڈ بی ٹیکن دی فونڈیشن آف دی بیلڈنگ شوڈ ناٹ بی لیڈ آن لوز مڈی سائل آپ نے کبھی بھی فونڈیشن مڈی سائل جس طرح کیچوری زمین ہو یا مڈی سائل ہو یا لوز سائل ہو اس کیوں پر آپ نے فونڈیشن نہیں کرنی چاہیے دا مارٹر ایم ایس سٹیل ایم ایس سٹیل میان مائل سٹیل جو ہے جتنا بھی بتا دیا تو آپ نے اس کو کم کر دیا نہیں ایک ایس سٹیل کم کچھ نہیں ہوتا ہے ایک ایس سٹیل بھائی بہت بہت کچھ ڈسٹرپ ہو سکتا ہے تو آپ نے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے نمبر ڈی گوڈ کانسٹرکشن پریکٹس گوڈ کانسٹرکشن پریکٹس بھی ہونی چاہیے ایٹ اس نیسی سری اور یہ ضروری ہے دیٹ ورک پروسیڈ اگر آپ نے کام کو آگے لے جانا ہے یونی فارمالی اچھے طریقے سے ان آل پارٹ آف بیلڈنگ تمام طریقے تمام پارٹس آف بیلڈنگ صحیح طریقے سے بنانے تو دی ورک مین شیپ کام کرنے کا جو طریقہ ہے شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دی پریسکرائب ہونی چاہیے کس کی مطابق جو منشن کیا گیا ہے اور نرمز اینڈ بیس پریکٹس ان دی بیلڈنگ کانسٹرکشن اور بیس سے بیس پریکٹس اس کیو پر کرنی چاہیے اور بیس سے بیس جو میترز ہے وہ استعمال کرنی چاہیے تو یہ پوائنٹس تھے اے بی سی ڈی یہ اگر آپ فالو کریں گے تو آپ یہ جرنل میجرز ہے جس سے کریکس کبھی بھی بیلڈنگ میں نہیں آئیں گے تو یہ اس کی کچھ پوائنٹس ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ای جو ہے ویدر ایفیکٹ جو لاسٹ ون ہے بہت سخت گرمی ہوتی ہے بس لوگوں نے کام سٹارٹ کیا ہوتا ہے کچھ بھی وہ نہیں کرتے پھر جب کنکریٹ کام کر دیتے تو اس کیو پر پھر ترائی نہیں کرتے وہ اپنا منمانی کرتے کہتے ہیں نہیں اس کیو پر اتنی ترائی کرنی چاہیے اس کیو پر اتنی ترائی کرنی ہے تو یہ نہیں ہونے چاہیے جو بیان کیا گیا ہے تو اسی کے مطابق آپ نے چلنا ہے سات دن اٹھائیس دن چودہ دن جتنا بھی کہا ہے اسی کے مطابق ہونی چاہیے اور زیادہ تر لو ٹیمپریچر بھی نہیں کرنی چاہیے جس طرح بہت سخت سردیوں کے موسم میں آپ کیا کر دیتے ہیں وہ کنکریٹ کا کام سٹارٹ کر دیتے ہیں جس سے وہ سیمنٹ کی جو انیشل سیٹنگ ٹائم ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ پانی اس میں ہوتا نہیں برپ ہوتا ہے تو برپ میں کس طرح انیشل سیٹنگ ٹائم سٹارٹ ہوگا تو یہ نہیں ہونی چاہیے جس کے لئے اپنا ایکسٹوٹیبل ٹیمپریچر ہے تو انجرنل قوالیٹی آف وارڈر سینڈ بجی میکسنگ آف وارڈر قانٹیٹی آف وارڈر ان دے میکس سوکنگ آف بریکس وارکمنشیب ہیو گریٹ ایفیکٹ آن کانسٹرکشن بلک باز اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ توڑا بہت جو آپ کے ساتھ بریک ہوتے ہیں اس کو سوک کیا جاتا ہے اس کو توڑا سا گی لگیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ڈاریک لگایا جاتا ہے نہیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے ٹوئنٹی فور آور آفٹر ٹوئنٹی فور آور یو کن یوز دی بریکس فارڈی میسنری پرپس تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹوئنٹی فور آور کے بعد جب آپ نے اس کو پانی میں اچھی طرح کیا کیا ہو تر کیا ہو یہ بات ہونی چاہیے نیکسٹ کیا کہہ رہے ایف فاسیبل دی سبسیکوینٹ ٹھیک ہے آئیٹمز آف کنسٹکشن شوڈ بی ڈن آفٹر دی ڈرائنگ آف ورک پریویسلی ڈن تو یہ پوائنٹ جو بتا دیئے اسی کے مطابق ہے کریکس این والز اب والز میں کس طرح کریکس آتے ہیں کریکس این میسنری والز کس طرح آئیں گے کریکس این والز جرنلی گیٹ لوکلائز اٹھ ویک سیکشن سچ از ڈور اور وینڈوز اپننگ آر سٹیر والز زیادہ تر جو کریکس آتے ہیں وہ انہی سپیس میں آتا ہے جس طرح آپ کے ساتھ جہا پہ آپ نے دروازہ لگا ہے جہا پہ کیڑکی لگا ہے جہا پہ سیڈیو وہاں پہ زیادہ تر کریکس آتے ہیں کیونکہ وہ جگہ ویک ہوتے ہیں یا جوائنٹ پی بی اکثر کریک آتے ہیں وہ جگہ ویک ہوتے ہیں ان ایکسٹرنل والز اپا بیلڈنگ شرنکیش کریکس جرنلی رن ڈاؤن ورڈ فرام ڈی وینڈوز یہ نیے وینڈوز سی نیچے ڈاؤن ورڈ آکثر آتے ہیں اور سٹیل ٹو پلین ڈی لیول ان فرام وینڈو سل آن ڈی اپپر سٹوری ٹو دی انلیٹ آف آ لور سٹوری تو اس طرح کریکس اوپر سے جو سٹارٹ ہو جائے تو نیچے تک پلینٹ لیول تک منیمائز کر سکتے بائیکی سے ریوائیڈنگ یوز آف رچ سیمیڈ موٹر آگرابی استعمال کر دے ان مسنری انڈ ڈی لینگ پلسٹر ورک اگر تھوڑا سا آپ ڈی لے کر دے پلسٹر ورک کو اپنی مسنری کے تھوڑا سا ڈی لے کر دے اس کی اوپر پلسٹر کر دے تیل مسنری ہیز ڈرائیڈ جب مسنری خوشک ہو جائے اس کے بعد پلسٹر کر دے اپنی اس کی پرپر چویڈ بھی کی اتر آئی بھی کی اور اس کے بعد مسنری ورک جو ہے دن ویت کمپوزیڈ سیمیٹ لائم سیمیٹ موٹر جو ہے ون ریشو ون ریشو سیکس یا ون ریشو تو ریشو نائن یا ون ریشو تری ریشو ٹویل ویچر ویق ویل لیزر لیزر تنڈنسی تیمینی تو اس میں یہ جو موٹر کا جو رشو استعمال کیا ہے کیا ہے وہی اکارڈنگ ٹو سپیسیفیکشن استعمال کرنی چاہیے تصریحات کے مطابق ہونی چاہیے ادھر وائز اپنی ڈاؤن خود اپنی طرح سے نہیں کرنی چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کریکس کریکس ان جو ٹاپ موسٹ سٹوریا پر لوڈ بیرنگ سٹرکچر ہے اس کی اوپر کریکس آئے تو یہ آپ دیکھ لیں یہ بھی آپ دیکھ لیں فگر نمبر ٹین پوائنٹ فائب ہوریزنٹ ٹلکلیکس ایڈ دی بیس بریک میسنری پیراپیٹ ایر میسنری کم آئرن سپورٹیڈ اینا پروٹیکٹنگ آر سی سی سلیپ تو ڈیفیکٹس دیو ٹو ڈیمپنیس اب سب سے ایمپورٹنٹ مسئلہ جو ہے سب سے بنیادی مسئلہ جو ہے اچھا میری آواز سب کو آ رہی کوئی مسئلہ تو نہیں آواز میں جی سب سے ایمپورٹنٹ مسئلہ جو ہے جو سب سے زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے بیلڈنگ کو وہ ڈیمپنے سے نمی جو ہے نمی سب سے خطرناک ہے بیلڈنگ کو اگر ایک بیلڈنگ کو نمی لگ گئی تو بیلڈنگ بس خراب ہو گئے تو اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو پینٹریٹنگ ڈیمپ ایس ڈی موسٹ کامن فارم اس میں کیا ہے کہ زیادہ تر جو نمی ہوتی ہے وہ بنیٹریٹ ہو جاتی سب سے چلی جاتی ہے یا کپیلر ایکشن اس میں ہو جاتی ہے تو اس میں جو بیلڈنگ میں جو نمی چلی جاتی ہے اس طرح اس میں کیا ہوتی ہے بڑھتی ہے جس سے وہ کیا ہو جاتا ہے بیلڈنگ سٹرکچر خراب ہو جاتا ہے تو رائزنگ ڈیمپ ڈیسکرائب ڈی ایکشن آف گراؤنڈ موسٹر رائزنگ آف تو اس کو کنٹرول کرنی چاہیے کپیلر ایکشن کو کنٹرول کرنی چاہیے آپ نے کیا دینی چاہیے اور ریزنٹرل ڈی بی سی پروائیڈ کرنی چاہیے تو ایٹ پرینشنلی اکرز ویر ڈیر ایز نو ڈی ڈی پی سی آر ویر ڈی پی سی ہیز بین ڈی موسٹر کین رائز اپ دی وال تو ہائٹ آف ڈی میٹر میٹر تو اس میں کیا کہہ رہے کہ ڈی پی سی اگر آپ کی حصہ ٹوٹی ہوئی ہے ڈیمیج ہے یا بریج ہے تو ختم ہوئی ہے یا جہاں پہ آپ نے اس کو گیپ دیا تو وہاں سے کیا ہوگا وہاں سے یہ نمی اوپر آہستہ ہستہ کیا ہو جائے گی آگے بڑھئی گی محمد سلمان آپ بہت لیٹ آگئے آپ کو میں نوٹس کر رہا ہوں اور پچھلے کلاس میں بھی بہت لیٹ آئے تھے آپ کا کوئی مسئلہ ہے جی محمد سلمان ایک سٹوڈینٹ آف یونیک محمد سلمان جی بات کر لے نا انمیوٹ کر دے اپنے اس کو بات کر لے آپ لیٹ کیوں آگئے انہی میں بارل محمد سلمان آپ بہت خموش ہو گئے دیکھو میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں لیکن آپ نے آنکھیں بند کر دیا پاختہ کی طرح کہ میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اب بات نہیں کرنا شاہد ہے ٹھیک ہے صحیح ہے لیکن لیٹ نہیں آنا چاہیے دیکھو میں نے پچھلے کلاس میں بھی آپ کو نوٹس کیا تو جب بھی وہ دس پندر منٹ رہتے تھے تو آپ آتے تھے اور پچھلے ابھی یہ جو سیچرڈے کے دن کلاس ہوئی ہے اس میں بھی آپ لیٹ آئے تھے دس منٹ رہ گئے تھے اور آپ آگئے درمیان میں آپ نے جمپ لگا دیا آپ کو تو میں نے ایڈمیٹ کر دیا ڈینے نہیں کر دیا لیکن بہرحال آپ نے کوشش کرنی چاہیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ وقت پہ آیا کریں بائک سٹوڈنٹ آتے آپ بھی آیا کریں تھوڑا بہت آپ مجھ سیکھیں گے ٹھیک ہے آپ ہمارے ایک سٹوڈنٹ ہو ہم آپ سے یہ امید نہیں کرتے کہ آپ لیٹ آئے ٹھیک ہے ہاں تو چلتے لیکچر کی طرف جی تو ایفیکٹس یہ بتا دیا آپ کو رائزنگ ڈیمٹ is most often caused by ڈیمٹ پنیٹریشن which is which is then absorbed by the پلسٹر which is highly absorbent and due to the chemical reaction taking place inside دیوار اس میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ رائزنگ آپ دے ڈیمٹنس ہو جائے گی جس سے کیا ہو جائے گا یہ نمی دیوار جو ہے یا پلسٹر جو ہے جذب کرے گی جس سے کیمیکل اس کے درمیان سمیٹ کے درمیان اس کے ساتھ رائیشن ہو جائے گا جس سے انسائٹ کا جو پلسٹر ہے وہ خراب ہو جائے گا اور آؤٹسٹر سائٹ پہ یہ ظاہر ہو جائے گا سیمٹمز اس کی کون کون سے ہے اس کی سیمٹمز کون کون سے ہیں یعنی اس کو یہ ہمیں کیسے ظاہر ہوگا اس کی علامات کون کون سے جس طرح یہ میڈی کلٹرہ میں سیمٹمز علامات اس کی کون کون سے ہیں تو ڈیمٹنس جو ہے سیکنڈری ڈیمیج آفر بلڈنگ سیکنڈری ڈیمیج کرتا ہے فرائمری ڈیمیج نہیں کرتا ہے پرائمری ڈیمیج میں کیا ہے کہ وہ جو انیشیلی فرسٹ سٹیج جو ہوتا ہے یہ نہیں کرتا ہے سیکنڈ سٹیج پہ یہ کیا ہو جاتا ہے یہ ظاہر ہو جاتا ہے جیسے پلس تر ختم ہو جاتا ہے مثال کے طور پر بلڈنگ کیا ہو جاتا ہے ساری نمی یعنی اس کی بلڈنگ کی جتنی بھی پارٹس ہے اس کو نمی پہنچ جاتی ہے جس سے اس کے اندر جو سریعہ گر لگا ہو تو اس کو بھی کیا ہو جاتا ہے زنگ لگنے نہ سٹارٹ ہو جاتے اور بیلڈنگ کے مٹیریل کیا ہو جاتا ہے وہ اس طرح پورڈر کے شکل اختیار کر لیتے ہیں تو 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 یہ کیا کر دیتا ہے گروت سٹارٹ کر دیتا ہے فنجائی سٹارٹ کر دیتا ہے وڈ یا کازنگ روٹ وغیرہ ہو جاتا ہے اور پلسٹر انپینٹ کیا ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پلسٹر اور اس کی اوپر پینٹ کی اوپر پھر کالے کالے داغ دبیں ظاہر ہو جاتے ہیں یہ کسی کوئی ہے یہ نمی کی وجہ سے تو ان وال پیپر لوزن ہو جاتے ہیں وال پیپر اگر آپ نے لگایا ہے کوئی بھی شیٹ لگایا ہے آج کل تو زمان ہے وال پیپر کا اور یہ لگاتے ہیں تن لیئر لگا دیتا ہے پلاسٹک کی جسے جتنی بھی ہائی رائز بیلڈنگ سانس میں لینے میں بھی تکلیف ہو جاتی ہے اوکپنٹس کو رہائش پذیر لوگ جو ہوتے ہیں مکین جس کو کہتے ہیں ہاں یہ ایک بہت خوبصور پوائنٹ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے سپیلنگ کہا جاتا ہے سپیلنگ اس کو کہتا ہے جب بھی کوئی پلسٹر کا یا کنگریر کا پارٹس بڑے فرائگمنٹ سے یا بڑے پارٹس سے علیدہ ہو جائے یہ ہم نے پچھلی لیکچر میں پڑا تھا یہ چیز پچھلی لیکچر میں میں نے دسکس کیا سپالنگ کیا ہوتا ہے تو اس کی ڈیفرنٹ وہ بھی ہے پریونشن بھی ہے اور ڈیفرنٹس کازیز بھی ہے تو یہ چھلو پہ نیکس ڈسکس کریں گے یہ کریکس ڈیولپ ایز ایون ان یونی فارم سپریڈ او تو ایون یا انیفارملی یا انیون طریقے سے یہ کیا ہو جاتا ہے پیدا ہو جاتا ہے کریکس ڈیولپ پیدا ہو جاتا ہے اب یہ آپ دیکھ لیں یہ ڈیفیکٹ ڈیو ٹو لیکچ پائپ یہ پائپ ہے یہ لیک ہوا ہے تو اس سے پانی ادھر ادھر سپریڈ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیں لیکن یہ دیکھ لیں یہ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے دیکھو یہ نیچے وہ بھی لگایا ہے سکوٹن بھی لگایا ہے لیکن پھر بھی یہ نیمی چڑی ہے تو یہ دیوار دیکھو اس کی پینڈ کو خراب کر دیا ہے تو یہ پرکٹیکل ایگزامپل اس کے یہ آپ دیکھ لیں اسٹرکچر کو تو اسی کے مطابق آپ نے بنانا ہوں گے اس کے بعد ایڈنٹیفیکشن آف ڈیپنیس پرابلم اس کی شناخت کیسے کریں گے ڈیپنیس پرابلم کی تو روف ڈیفیکٹس سچ از فالٹی فلشنگ اگر ہے کریکٹ آر میسنگ سلیٹس ہے ٹائلز ہے تو یہ اگر اس طرح آپ کو ایسے نظر آئے فرش کی اوپر کہ فالٹی فلشنگ نظر آئے یا کریکٹ آئے یا میسنگ فلشنگ نظر آئے تو اس کا ملائے کہ یہاں پہ نمی موجود ہے اور اگر فالٹس ان دی بریک ورک بریک ورک میں ہیں یا میسنری سچ از میسنگ آر کریکٹ پوائنٹنگ پورس بریکس آر سٹونز اگر آپ کو اس طرح پوڑر اس کیوپر نظر آئے یا مثال گھتور پر کریکس نظر آئے یا پورس بریکس نظر آئے تو اس میں کہ یہاں پہ نمی موجود ہے اور میسنگ آر ڈیفیکٹیو ماسٹک ایراؤنڈ وینڈوز آر ڈوز وغیرہ اگر کیوپر اگر توڑے توڑے اس طرح کالے دبے یا اس طرح پلستر جو اکڑ جاتا ہے وہ اگر نظر آئے تو اس میں یہاں پہ نمی موجود ہے بلوکٹ ویپ ہولز اگر ویپ ہولز آپ بلوک کر دیں تو اس سے بھی یہ جو ہے نا یہ فینامین پہ داری اچھا ویپ ہول کیا ہوتا ہے اب نیکسر دیکھو ریٹننگ وال دیکھیں جونگ ہے پہنی صانی زندگی ریٹننگ وال میں چونٹے چھوٹے سراخ کیا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے جو بیٹمینت مطیریلا ہوتا ہے جو ریوٹمینت موازد ہوتا ہے اس کی پیچھے جو بیک فہلنگ میٹیرل ہوتا ہے اس مٹریل میں پانی جذب ہتا ہے اور یہی پانی 저 سے کو satisf بھی راستہ نہیں ملتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہو پiau چھوٹے چھوٹے سراخ کر دیتے ہیں اسی وجہ سے پھر وہ بارش کا پانی پھر اسی سے نکلتا ہے تو یہ بھی ہے تو یہ اگر آپ کے ساتھ جو ڈی پی سی لئے ہے وہ خراب ہو جائے بند ہو جائے تو اس سے بھی یہ چیزیں یہ ڈسٹرپ ہو سکتے ہیں اس کے بعدے ٹریٹمنٹ اس کی کیا ہوں گی سب سے زیادہ جو ڈیمنیس ہے وہ کس کی ذریعہ داخل ہوتی ہے باتروم وغیرہ ہوگئے یا کوئی جہاں پہ آپ زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں وہاں سے یہ کیا ہو جاتا ہے انٹر ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کمروں میں بھی اور جو آپ کے ساتھ جو ڈرائی ایریہ ہوتے ہیں تو وہاں بھی بھی سٹارٹ ہونا سٹارٹ شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ نے ایلیمنیٹ کرنا ہے ختم کرنا ہے اور سب سے بہترین ڈرینیج دینے بعض اوقات پائپ بلاک ہو جاتے ہیں باتروم کے تو اسی بھی یہ جو ہے نمی پیدا ہو جاتی ہے لیکش پائپ پائپ ہے باتروم کے پائپ ہے وہ بند ہو گئے اس میں کوئی سردیو کے موسم میں کوئی بلاکی جا گئی سلج بلاکی جا گئی یا کوئی آپ نے چھوٹے بچوں نے بال پینگ دیا وہ بلاک ہو گئی یا کوئی اور وجہ سے یہ بلاک ہو گیا تو اس وجہ سے وہ پانی تو پاس نہیں ہو رہا ہے پراپر طریقے سے اس وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا وہ پانی باہر آنا سٹارٹ ہو جائے گا جو دیوار کو ٹچ کرے گا ایک دپس دیوار کو اس نے ٹچ کر دی تو یہ اس طرح ایک ایک سٹریم بنائے گا چھوٹے ہیں ایک پلائن بنائے گا تو یہ بھی خطرناک ہے وی کن آلسو انسٹال اف فیزیکل اور کمیکل ڈی پی سی تو ہم کمیکل اور فیزیکل دونوں ڈی پی سی استعمال کر سکتے ہیں ایک ایفیکٹڈ پلسٹر اگر کوئی بھی پلسٹر افیکٹڈ ہو کوئی بھی پلسٹر ہو وہ افیکٹڈ ہو یا موٹر ہو مست بی ریموٹ تو اس کو ختم کرنے چاہے and the wall treated اس کو وال کو ٹریٹ کرنے چاہے before replacing the پلسٹر and repenting پلسٹر سے پہلے اور جو آپ کے ساتھ پہ repenting ہے پینتنگ سے پہلے وال کو ٹریٹ کرنے چاہے اس کے بعد پھر پلسٹر اور repenting کرنی چاہیے اور proper ڈی پی سی مست بی پروائیڈر ڈی پی سی پروائیڈ کرنی چاہیے vertical بھی horizontal بھی and all the joints must be properly sealed اور joint کو بھی سیل کرنے زیادہ جو نمی داخل ہوتی ہے بیلڈنگ میں وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے joints کی وجہ سے داخل ہو جاتی ہے جو joints ہوتے ہیں وہ proper ملتی نہیں ہے تو اس وجہ سے نمی اندر کیا ہو جاتی ہے start ہو جاتی ہے تو جس سے کیا ہو جاتا ہے سارے بیلڈنگ کو خراب کر دیتے ہیں تو یہ تھا ہمارے ساتھ lecture جی یہ آج کا lecture تھا lecture number two امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا goal اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو میں 24 hour available ہوں آپ کیلئے paper سے پہلے paper کے دوران نہیں paper سے پہلے available ہوں 24 hour whatsapp email جو بھی instagram جو بھی آپ use کرتے ہیں مجھے message کر سکتے ہیں میں آپ کو reply دوں گا مجھے direct call بھی کر سکتے ہیں 32 34 35 383 نمبر ہے میرا تو وہ بھی اب note کر دیں مجھے call کر دیں کوئی بھی مسئلہ ہو اس سبجک میں تو مجھے call کر دیں anytime میں friendly آپ کو بتا دوں گا جی کوئی مسئلہ ہے نو سار اچھا اچھا ابھی مجھے میرے ساتھ تقریبا 18 student present ہے اس ٹائم تو آپ نے کوشش کرنی چاہئے آپ کو کوشش کرنی چاہئے کہ ٹائم پہ آئے کریں اچھا کل کا پلاننگ یہ ہے کہ آج تو ایک کلاس میں نے لی تو اس مہینی کے دو کلاس دو کلاس اور رہتے ہیں تو ایک منگل کی دن لیں گے اور ایک بد کے دن میں آپ سے مشورم مانگ تو اب کیا کہنا چاہیں گے اسی طرح ٹھیک رہے گا اسی ٹائم پہ اور اسی تیب سے کیا نہیں ٹائم 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 بدل کر دے یا کوئی اور چینجن کر دے جی سجیشن دے دے مجھے لیفٹ نہیں ہونا ہے دیکھو ابھی تک بات ختم نہیں چاہیے سر اسی ٹائم پہ چاہیے منگل بوسر چاہیے ٹھیک ہے عبداللہ ٹھیک اس طرح سی اس کو صحیح ہے اسی طرح ٹھیک ٹھیک سر ٹھیک ختم ہو جائے گا ٹھیک جی ٹھیک آچھا یہ جو لیکچر ہے یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو کیا کر دوں گا اس کی پی ڈی ایف پی ڈی ایف بھی سینڈ کر دوں گا اور اس کی ویڈیو یہ فرسٹ لیکچر کی ویڈیو لینک بھی میں سینڈ کی تھی اگر کسی نے دیکھ ہو